بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹینتھ کلاس اردو کے جو بہت زیادہ امپورٹنڈ اینڈ موس رپیٹیڈ جو مزامین ہے بہت سے بچوں کے بار بار کومنٹس اور مہدی دارتے کے ساتھ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بتائیں ہمیں کچھ چند ٹوپکس بتائیں جن کو ہم تیار کر کے ہمارا یہ جو پندرہ نمبر کا سوال ہے یہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ اٹیمٹ ہو جائے تو بچوں آپ کا ٹینتھ کلاس کے اردو کے پیپر میں جو سوال نمبر چھیں ہوتا ہے یہ آپ کا اردو کے ایسے یعنی کے مزامین والا ہوتا ہے اور یہ جو سوال نمبر چھیں ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ٹوٹل تین ٹوپک دیئے تھے ہیں ان تین میں سے آپ نے کسی ایک ٹوپک کے اوپر ڈیٹیل میں ایسے لکھنا ہوتا ہے اور یہ وقت جو آپ کا سوال نمبر چھیں ہوتا ہے یہ ٹوٹل پندرہ نمبر کا ہوتا ہے اور بار بار بچے یہی پوچھ دیں کہ سارے یہ جو آپ کا کوئیسٹی نمبر سکس ہوتا ہے جس میں ہم نے مضموع لکھنا ہوتا ہے یہ ہم نے کم از کم کتنے پیجیز پر لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے لئے کم از کم کتنے پیجیز لکھیں کتنی ہیڈنگ لکھیں اور اس میں کتنی کوٹیشن ایڈ کرنے تو اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ آپ نے یہ والا جو سوال ہے سوال نمبر چھیں پندرہ نمبر کا اس میں آپ نے اہم تلین جو مضمین ہیں وہ کون سے کر کے جانے ہیں اور جو ایسے وہ آپ نے کم از کم کتنے ٹوپکس کا کتنے پیجیز کا کتنے ہیڈنگ کا لکھنا ہے کہ آپ کے اس میں سے پندرہ میں سے چودہ سے تیرہ نمبر جو میکسیمم آسکے تو یہاں پہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتا دوں کہ آپ کا جو اردو کا پیپر میں جو ایسے والا پیپر کوئیسٹن ہوتا ہے اس میں آپ نے کم از کم تین سے چار شیٹ کے اوپر آپ نے یہ ٹوپک والا جو ایسے ہے یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے بعض بچے کہتے ہیں کہ سب دو سے تین انہف ہے تو یہ بیٹا بہت ہی کم ہے آپ نے جو کم سے کم تین پیجیز کا اور زیادہ سے زیادہ چار پیجیز کا ایسے لکھنا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ہر پیج کے اوپر کم از کم دو کوٹیشن احادیث کول وغیرہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں ایڈ کریں گے ایک تو چیکر کے اوپر ایمپریشن بہت اچھا پڑے گا اور ایک اس میں آپ کے نمبر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے تو آپ نے تین سے چار پیجیز کا ایک تو ایسے لکھنا ہے اور دوسرا آپ نے کوشش کرنے ہے کہ ہر پیج کے اوپر جو ایسے والا پیج ہے اس کے سٹارٹ میں اور درمیان میں یعنی کہ لاس سے تھوڑا سا اوپر آپ نے دو کوٹیشن احادیث یا کوئی کول جو ہے اس کے متعلق جو ہے یا شیر جو ہے آپ نے وہ لازمی ایڈ کرنے ہیں تاکہ جو چیکر ہے اس کے اوپر ایک تو ایمپریشن اچھا پڑے ہے کہ اس کو پڑا چلے کہ بچے کو یہ چیز آتی ہے اس نے پرپیر کی ہوئی ہے تو بیٹا یہ آپ نے کوٹیشن کا لازمی دھیان رہا ہے اس میں لازمی طور پر ایڈ کرنی ہے اور کم سے کم تین پیجیز کا اور زیادہ زیادہ چار پیجیز کا جو ایسے ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جب آپ کوٹیشن ایڈ کریں گے تو آپ کو یقین کریں پتہ بھی چلے گا چار پیجیز کم کب کور ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو دو پہ آپ نے کوٹیشن لکھنی ہے نا ہر پیج کے اندر تو کافی سپیس تو یہی لے لیتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے بیٹا دو کوٹیشن لازمی ایڈ کریں اور جب بھی ایسے کو سٹار کریں اس کے سٹار میں بھی ایک کوٹیشن احادیث یا کول جو ہے وہ لازمی لکھیں اور جب ایسے کو اینڈ کریں تو اینڈ پہ بھی ایک لازمی لکھیں اس سے بھی چیکر کے اوپر جو اب بہت اچھا اپریشن پڑتا ہے جب آپ سٹار کریں سٹار کے اوپر حدیث کو یا جو بھی چیز اس کے متعلق ہے وہ لازمی دے کے سٹار کریں پھر ہی جو ایسے لکھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور چیکر کو بھی پتہ جاتا ہے کہ بچے کو واقعی چیز کے بارے میں نولج ہے تو یہ تھا بیٹا آپ کا جو پیٹرن ہے ایسے کو لکھنے کا اگر اس کے متعلق کوئی مزید سوال ہو ہم اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجی گا اب ہم بات کرتے ہیں موس ایمپورٹن ایسے کی جو بار بار رپیٹ ہو چکے ہیں ٹیندھ خلاس اردو کے تمہیں آپ کو کچھ ٹوپک بتاؤں گا ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آپ کے جو بورڈ کے پیپر میں کتنی دفعہ رپیٹ ہو چکے ہیں اور کس کس بورڈ میں آنے کے چانسی زیادہ ہے اور آپ نے کن کو زیادہ تیار کرنا ہے کن پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو سب سے پہلے بیٹا آپ کا جو موس ایمپورٹن اینڈ موس رپیٹیڈ ایسے ہے یہ بیٹا آپ کا لامہ اقبال ہے یہ جو لامہ اقبال والا ایسے ہے جس کو آپ قومی ہیرو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے قومی شاعر بھی کہتے ہیں تو یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے تو یہ جو لامہ اقبال والا بیٹا ہے قومی شاعر والا جو ہے قومی ہیرو جو ہے تو یہ قومی ہیرو والا جو ایسا ہے اگر آپ پاس پیپر کی بات کریں تو یہ تیرہ دفعہ سے زیادہ جو ہے پاس پیپر میں رپیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ایسے تیار کرنا ہے یہ آپ نے لامہ اقبال والا کرنا ہے یہ پنجاب کے جو تمام بورٹس کے بچے ہیں ان کی بات کرنا ہو اس کے بعد بیٹا آپ نے دوسرا دوسرے نمبر پہ جو ایسے تیار کرنا ہے آپ نے کرنا یوم ازادی اب بچے کہتے ہیں سار یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن بچوں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم پاس پیپر کی بات کریں تو یہ بیٹا چودہ سے پندرہ دفعہ پاس پیپر میں رپیٹ ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے جب بھی یہ ایسے بیٹا تیار کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو آپ نے ایسے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ تیار کرنا ہے یہ یوم ازادی کرنا ہے یہ خاص طور پر جو بہاول پر بوڑ کے بچے گجران والا بوڑ کے بچے سرگودہ بوڑ کے بچے اور فیصلہ بل بوڑ کے بچے یہ والا یوم ازادی جو ہے یہ لازمی کر کے جائے گا اور جو باقی بوڑ کے بچے ہیں وہ صرف ایک نظر ان کو دیکھ لیجے گا دوسرے ایسے کے بعد تیسرے ایسے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بیٹا موسٹ رپیٹیڈ ہے اور اس دفعہ آنے کے چانسی ہنڈر پرسینٹ ہے بیٹا وہ ہے بیٹا والدین کی اطاعت یا اگر یہ اس طرح نہ آیا تو یہ پھر والدین کے ساتھ خسن سلوک اس طرح بھی آ سکتا ہے یعنی کہ والدین کے ساتھ خسن سلوک یا والدین کی اطاعت یہ والا ایسے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور موسٹ رپیٹیڈ ایسے بیٹا اس کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اگر ہم پاس پیپرز کی بات کریں تو یہ دس سے بارہ دفعہ یہ بھی رپیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو ایسے کرنا ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے بیٹا محنت کی برکتیں آپ بچے کہتے ہیں کہ سر محنت کی برکتیں تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آپ کوئی بھی پاس پیپر اٹھا کر دیکھ لیں یہ محنت کی برکتیں جو ہے یہ یارہ سے تیرہ دفعہ جو ہے پاس پیپر میں رپیٹ ہو چکا ہے کیونکہ میں پاس پیپر کو بہت ڈیپلی انیلزیز کر کے یہ ساری چیزیں جو ڈیٹا ہے آپ سے شیئر کروں پہلے میں نے ان کو سارا انیلزیز کیا ہے اس کے بعد یہ آپ سے چیزیں شیئر کروں کہ یہ جو ایسے ہیں اس دفعہ آنے کے چانسیز جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویری ایمپورٹنٹ ہے اس کے آنے کے چانسیز بھی ہنڈر پرسینٹ ہے بیٹا وہ ہے آپ کی وقت کی پبندی یہ وقت کی پبندی والا ایسے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے آنے کے چانسیز بھی بہت ہی زیادہ ہے اگر ہم پاس پیپر کی بات کریں تو سب سے زیادہ رپیٹ یہ ہی ہوا ہے سولہ دفعہ سے زیادہ بورڈز کے پیپر میں یہ وقت کی پبندی والا جو ایسے ہے یہ آ چکا ہوا ہے تو بیٹا آپ نے اس کو بھی بہت اچھی طرح تیار کر کے جانا ہے اور اس دفعہ بھی اس کے آنے کے چانسی نائنٹی پرسینٹ تک ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے اس کے بعد نیکسٹ جو ایسے ہے تلیم نصمہ ویری ایمپورٹنٹ ایسے ہے یہ تقریباً آپ بورڈز کا کوئی بھی پیپر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ والا جو تلیم نصمہ والا ایسے یہ آتا ہوتا ہے اگر ہم پاس پیپر کی بات کریں تو چودہ سے پندہ دفعہ یہ والا جو ایسے یہ رپیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے تلیم نصمہ والا ہنڈر پرسینٹ پر رکھ کے بیٹا اس کو ہی تیار کرنا ہے اور یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے بچوں کے لیے اس میں کوئی بھی میں کسی بورڈ کو منشن نہیں کروں گا کہ آپ یہ کر لو یہ والے بورڈ والے چھوڑ دیں تو یہ بیٹا پنجاب کے تمام بورڈز کے بچے ہیں جو انہوں نے کر کے جانا ہے تلیم نصمہ والا ایک اور ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کی اطاعت یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بیٹا اس کو آپ نے لازمی پہلے نمبر پہ جو ہے رکھ کے بیٹا آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اس کے بعد نیکس بیٹا جو ایسے ہے وہ ہے قائد آزم قائد آزم والا ایسے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے لامہ اقبال یا قائد آزم ان دونوں میں سے ایک ایسے آنے کے چانسز ہنڈر پرسینٹ ہے اس دفعہ تو آپ نے جب بھی ایسے کو تیار کرنا ہے قائد آزم اور لامہ اقبال والے جو ایسے ہیں بیٹا ان کو آپ نے لازمی طور پر تیار کرنا ہے کیونکہ قائد آزم اور لامہ اقبال والا یہ جو قائد آزم والا ایسے ہیں یہ بورڈ میں اٹھارہ دفعہ سے زیادہ رپیٹ ہو چکا یعنی کہ اتنا ایمپورٹنٹ ایسے ہے یہ تو بیٹا اس کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ کا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے سلاب کی تباہ کاریاں یہ بیٹا جو سلاب کی تباہ کاریاں والا ایسے ہے یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت رپیٹیڈ ایسے ہے تو اس کو بھی بیٹا آپ نے لازمی طور پر کر کے جانا ہے سلاب کی تباہ کاریاں والا بہت دفعہ ایمپورٹنٹ ہے بہت دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے بچوں کے لیے آپ نے یہ لازمی کر کے جانا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو موس امپورٹنٹ ہے موس رپیٹیڈ جو ایسے ہے بیٹا جو اس دفعہ آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ وہ ہے شہری اور دہی زندگی کا فرق یا مسائل شہری اور دہی زندگی کا فرق یعنی کہ شہری اور دیاتی زندگی جو ہوتی ہے شہری اور دیاتی زندگی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یعنی کہ اس کے مطلق بھی ایک ایسے جو ہے وہ لازمی آئے گا ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے بھی پوچھ سکتا ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے بیٹا اس کے بارے بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ بھی بیٹا آپ نے بہت اچھی طرح کر کے جانا ہے اور اس کے آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے اب میں ایک ایسے آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ اس دفعہ جو ہے ساملے ہنڈر پرسینٹ آنا ہے اور اس کو بھی آپ نے بیٹا لازمی کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ دو طرح سے آ سکتا ہے یا تو اگر آیا تو یا پھر یہ ایسے آئے گا قومی اتحاد کے نام سے اگر اس طرح نہ آیا تو پھر یہ آئے گا قومی اتحاد کے علاوہ اگر آئے گا تو طریقے پاکستان کے نام سے آئے گا ان دونوں ایسے میں سے ایک ایسے آنے کے چانسز جو ہے بہاولپور بورڈ راولپنڈی بورڈ ڈی جی خام بورڈ ملتان بورڈ فیصل آباد بورڈ لہور بورڈ اور گجنہ والا بورڈ ان دونوں میں سے ایک جو ایسے ہے اس کے آنے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس کو بھی بیٹا آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پنجاب کے تمام بورڈ کے بچوں کے لیے جو ایک ایسے جو میں مہت سے ایمپورڈر بتانے لگا ہوں وہ ہے بیٹا تباکو نوشی کے نقصانات یہ جو ایسے ہے یہ بھی بہت دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے اگر ہم پاس پیپر کی بات کریں بیٹا یہ جو ایسے ہے دس سے پندر دفعہ یہ آ چکا ہوا ہے تو تلیم نصمہ کے ساتھ اگر یہ ایسے آیا تو تباکو نوشی کے نقصانات والا ایسے ہے اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہے بیٹا اس کو بھی آپ نے لازمی کر کے جانا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے موس رپیٹیڈ ہے اور ایک جو لاس ایسے آپ سے بتانے لگا ہوں وہ ہے بیٹا ایک دلچسپ سفر یہ بھی ایک سفر والا جو ہے اس کو بھی ایک نظر لازمی دیکھے گا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آنے کے چانسز جو ہے اس کے بھی لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے موس ایمپورٹنٹ ہے اس میں ایک جو ایسے ہے نا جو فیصلہ بار بورڈ کے بچوں کے لیے ملتان لہور اور گجنہ والا ان میں اس دفعہ جو چانسز ہے وہ ایدین والا بھی ہے لیکن یہ تقریباً فورٹی سے ففٹی پرسنٹ ہے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ایدین والے کو بھی ایک نظر بیٹا لازمی دیکھ کے جائیے گا تو یہ تھے بیٹا آپ کے جو موس ایمپورٹنٹ موس رپیٹیڈ جو ایسے ہیں ٹیندھ کلاس اردو کے پیپر میں انشاءاللہ پنجاب کے تمام بورڈ کے بچوں میں ایک جو ایسے ہیں یا ایک سے دو جو ایسے ہیں انشاءاللہ اس میں سے لازمی آئیں گے تو اس میں جو میں نے سٹارٹ والے جو آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ٹوپکس بتایا ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے موس رپیٹیڈ ہے ان کو بیٹا آپ نے پہلے کار کے جانا ہے اور جو ویڈیو کے لازم پر جو بتائیں ان کو آپ نے ایک نظر دیکھ کے جانا ہے تو یہ تھے بیٹا آپ کے ایمپورٹنٹ ایسے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ